جس یونٹی کی جس کنسنسس کی یہ بات کرتے ہیں دو دفعہ پارلمنٹ نے ان کو کنسنسس دیا ہے کہ خدا کے لیے اپنی فورن پالیسی بدلو لیکن یہ اسی مشرف کی غلامانہ پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج سنتیز ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ بڑا واضح ہو گیا ہے جاسمین آپ نوٹ فرمائے کہ وہی پارٹیاں جو کراچی کے شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہیں وہ پاکستان کو قومی سلامتی دینے میں بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے بڑا کلیرلی ایک سیکیورٹی کلیپس ہوا ہے جو کراچی میں بھی نظر آتا ہے اور پورے پاکستان میں بھی نظر آتا ہے اور تمام طرح پارلمنٹ کی ریزولوشنز کے باوجود یہ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے کہا آپ نے یہ درست فرمایا کہ نیویرک ٹائمز جو ہے وہ فوج کے خلاف لکھ رہا ہے میری گزارش ہے کہ جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تو کس شخص نے واشنگٹن پوسٹ میں پہلے دن مضمون لکھا ہم نیویرک ٹائمز کو تو برا کہتے ہیں جناب صدر آصف علی زرداری نے یہ مضمون لکھا ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے ہم نے اپنا حصہ کیا ڈالا ہے سر اپنے رونا کھلوائے ہم نے اپنا حصہ یہ ڈالا ہے کہ ہم سوتے رہے اور وہ آپریشن کر کے چلے گئے میری گزارش یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کو بھول جائیں صرف اگر حال جو ان کی اپنی سروے آیا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے پاکستان میں اس وقت لوڈ شیڈنگ توانائی کا بدترین بوران ہے اور بلا شبہ دہشت گردی کے ویسے پاکستانیوں کی جانے جا رہی ہیں ان تین ایشوز پہ ان کی حکومت کی طرف سے مکمل ایک مفلوج اور مفرور حکومت ہے جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی زمداری اٹھوانے سے پڑا رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں یہ یا ان کے کوالیشن پارٹنرز بھی خالی یہ تو نہیں نا کوالیشن پارٹنرز جو ہیں اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کیا کوئی ایسا سیریس ایشو ہے جس کے اوپر ان کے کوالیشن پارٹنرز سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں حکومت میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں یہ نظر آئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نظر میں عدلیہ کی بہالی ایک سیریس ایشو تھا اور ہم چھ ہفتے کے بعد حکومت سے باہر آگئے تھے فیڈل کورمت سے نہیں ہو رہے اس کے لیے میں جس میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی جی خواہدہ سے بات کروں گا اور فیڈلیشن میں بھی قبول فرمائے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کا میری قدارے سن لے خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کی کہہ رہا ہے کہ پشنے سال میں سمترہ اشاریہ آٹھ ڈیلینڈالرز کا قبول ہے اور اسمبلی کے اندر ہم قبول کرے گا یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون اگر یہ بات کہہ رہی ہے یہ اگر یہ خالی تقدیروں کے اوپر باتیں کرتے رہیں گے اور ان کرزوں کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن کنٹرول میں نہیں آ رہی تو خدا کے لیے یہ جو آپ نے پاکستان کی نسلوں پر پاکستان کے آنے والے موجوانوں کے جو کرزوں کا ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا ہے خدا کے لیے اپنی پالیسی ہے درست فرمائیں ایک سیکن مجھے یہ بھی تو بتائیں گے آپ لوگ باپس کیسے کریں گے اچھا ایک سیکن جی جی خواد صاحب آپ کچھ کہہ دیجئے دوسرا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ہر تقریر میں پچھلی کوئی نہ کوئی پاسٹ کی بات لاکر مطلب ایک ضرور یہ کہنا ہوتا ہے تاکہ پرانے جو ہم ہیں جتنے وہ سارے ادھر کے سامنے آ جائیں ایک بارہ مائی کا واقعہ ہے جو کوئی نہیں بھول رہا میں اس میں جسمن بات یہ کرنا جاؤں گا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ دیو اپنیزیشن کے لیے تیار ہیں تو اسمبلی کے اندر بل پڑا ہوا ہے بسم اللہ کریں صبح اور آگے بڑھیں ماضی کی باتوں کو چھوڑیں اور کل اس کا آغاز کریں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں یہ بارہ مائی کی بات کرتے ہیں بارہ مائی کے لیے اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان کے زمانے میں جو نائنٹی ڈو کے اندر ایمکیو ایمکیو پر آپریشن ہوا پندرہ ہزار لوگوں کو مار دیا گیا یہ ان باتوں کو بھول گئے ہیں اس وقت یہ کہاں تھے اس وقت یہ گولمنٹ کے اندر تھے اور ان کی بزارتیں اس وقت تھی اس وقت انہوں نے قتل و غارت کیا اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ ملک کی معیشت کی بات کرنے والے جو ہیں ملک کی بحیشت بات کرنے والے جو ہیں گرزے ہڑپ کر کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور گرزے کھا کے ملک کی معیشت بھی یہ بات کریں گے سر میں کہ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ایس 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 ایشو خدارہ انہوں نے انہوں نے جب سر ماضی سے ہم نے کوئی سبب نہیں سکھا ماضی سے ہم نے کوئی نہیں سکھا میں تو یہ کر رہا ہوں کہ کل صبح آئیں کل صبح آئیں ہم سے پہلے یہ بیٹھ کے ہمارے بل کو حمایت کریں اور اس معاملے کو یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ کسی صورت میں بھی ملک جو ہے اس کشالی میں آئے ملک اس معاملے سے لگے باتوں سے اگر کام ہوتا رہے گا باتوں سے مضال نہیں ہوں گے باتیں تو سکھ کرتے ہیں یہ تقریریں کرتے رہیں گے یہ باتیں کرتے رہیں گے سر تقریریں کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے اسی بات کے لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ سب اکٹھے بیٹھیں اور کوئی عملی طور پر کوئی حل نکالیں شاہی سید صاحب این پی نہ صرف کراچی میں ایک امپورٹنٹ رول پرے کر رہی ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم کوالیشن پارٹنر وفاق میں بھی ہیں برائے راست نہ آپ نے وفاق میں کوئی ریلیف دی ہے اور کراچی میں جو خونہ ریزی ہو رہی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں کوئی چھے سا پریس کانفرنسز آپ کر چکے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حل کیا ہوگا جسمی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بدکسمت یہ کہ اہم ایشو پہ جو جس میں بات ہو گئے حد تک تو سارے پارٹی اتنی پریشان ہے کہ آواز جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ ٹی وی آواز بنانے پر سننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عزرت بچہانہ با کے تیرکار اتم تشدد بھی اقین رکھتے ہیں ٹیبلٹاک ہمارا سوچ ہے اور ہمارے مرکزی قائدین کے توسط سے ابھی ہم گئے تھے مرکز اسلامباد وہاں پہ ہم نے سینٹ میں قومی اسملی میں وہی ایشو اٹھایا جو کراچی میں تھے اور اپنے مرکزی قائدین کے ہدایت کی اوپر ہم نے ساری پارٹیوں کو چاہے کسی بھی پارٹی کسی لو ہم نے ان کو دعوت دی جس میں لاؤنر سن نے انترس لی اور ہماری بیٹھ گیا میں امن کے کراچی والوں کو اور ہم نے جو سرویز کے کراچی کا ہر زبان بولنے والے کو امن چاہیے لہذا اسی پہ ہم نے کام کیا اور آج ہم نے پھر تینوں پارٹی پاکستان پر پڑ دیا ہمارا بڑا اتحادی پہتا ہے دکومنٹ آئین پی ہمارے ساتھ دو اتحادی اور ہے جو ایک رینجس ہے اور ایک پولیس ہے نہیں لیکن شاہی سید صاحب آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بھی دکانہ کہ سیکیوریٹی ادارے اپنا کام نہیں کر رہے نہیں میں نے میں نے بولا اب میں نے جو لفظ ہے میں نے جو بولا ہم تینوں اتحادیوں نے رینجس پولیس کو بھی اپنا اختیارات دے دیا ذات اخلاق دیا اب ان کا کام ایک امپلیمنٹیشن کر کے دکھا ہے اگر کوئی کالی بیڑے اچھ میں ہیں اور وہ ابھی بھی کوئی غلط اتحادی پہ چلتے ہیں تو ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آر کریں کیونکہ یہ ریسپانشیبیلٹی اب اداروں پہ کیا لکھ کے دیا آپ نے ہم نے دس کیوں نکاتے ذات اخلاق جس میں لینڈ ماپیا اس میں ڈرگ ماپیا اور اس میں جو ٹارگٹ کھلے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کروائے کرے کسی بھی پارٹی ہو کسی کبھی جنڈا استعمال کرتا ہو یہاں تک کہ ہم نے وہ ذات اخلاق جو فرسیاب خاتر صاحب نے ریمان ملک صاحب نے میں سیر آپ سے ایک آخری سوال شاہی سید صاحب کرنا چاہتی ہوں آپ کی پارٹی کو کراچی سے کتنا پیار ہے چھوڑ دیں پورے پاکستان کو چھوڑ دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں آپ کو کراچی سے کتنا پیار ہے میرے سے زیادہ یقیناً میرے سے زیادہ ہی ہوگا اسی لئے آپ اس پورے جگہ کے سدر این پی کے میری ایک چھوٹی سے گزارش یہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے اس ون دیار والی صاحب کراچی ایک نفعہ بھی تشریف نہیں لائے دیکھو اس ون دیار والی صاحب کے ہدایے پہ ہم چل دیں میں اس ون دیار والی کا یہاں نمائن نہ بیٹھا ہوں آپ مجھ سے ٹیبل ٹاکہ نکل تیار ہو جاؤ آپ مجھ سے بن جاؤ میں آپ کو اپنے کیس پیش کر دوں باقی پارٹی میں اپنی کیس پیش کر رہے اداروں کو اختیار دے دیں اگر ہم کسی بات سے پیچھے آٹھ گئے امن کے خاطر تو ہمیں قصوروار ہوں اس ون دیار والی صاحب نے وہی کہنے جو میں نے میں اس کی ہدایت پہ ترد ہوں لیکن صاحب کسی بڑے کے آنے سے اٹلیس فیل یہ ہوتا ہے نا کہ اونرشپ لی جا رہی ہے میرا خالی اس ون دیار والی صاحب سے گلہ نہیں ہے میرا گلہ وزیراعظم سے بھی اتنا ہی زیادہ ہے اور میرا گلہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی اتنا ہی زیادہ ہے وہ بھی بہت سند آئے لیکن بڑے عرض سے بعد آئے جاسلین ایک بات اور اپنے دماغ میں اس لوگ وزیراعظم کے نام میں انتظامیہ کو چلانے والا وزیراعظم ہے وزیراعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وزیراعظم میں انٹرس لے کیونکہ اس شہن میں سب لوگوں کو امن چاہیے اچھا اس کا مطلب وزیراعظم انٹرس نہیں لے رہے ٹھیک ہے شاہی سید صاحب میں اس چیز کو تھوڑا انٹرپ کروں گا جہاں تک شاہی سید صاحب کی اس بات پر وزیراعظم صاحب انٹرس نہیں لے رہے میرے خیال سے آپ کو میں نے اون ایر ایک ٹیلیویشن چینل پر سنا کہتے ہوئے کہ اس وزیراعظم صاحب میں بہت مصروف ہوتے اور ان سے ملنا مشکل ہے یہ بات درست ہے یا نہیں کہاں جلے گا شاہی سید صاحب میں سنو جازمین اسی شک بھی کوئی نہیں ہے وزیراعظم صاحب ایک کام نہیں ہوتا ان کے میٹنگ پر میٹنگ ہوتا ہے اس کے پورا صند کو دیکھنا ہوتا ہے یہی میں کنفرم کرنا چاہتی یہ حقیقت ہے جازمین صاحب آپ کے ساتھ یہ جو معاہدہ آج ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں یہ آگیز دوہزار دس میں یہ معاہدہ ہوا ترمان ملک کے وزیراعظم کے ہدایے پہ اجلا دوہزار دس کے آگیز کے ملائے کو آج دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کیا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے اس کو ماننا چاہیے بہت بہت شکریہ شاہی سید صاحب سر آپ لوگوں نے جو میرے پر آپ لوگوں نے بھی گفتگو سنی آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس کو سم اپ کیا جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ ہر ہفتے یہ عظم کہ ہم ملیں گے اور اس معاملے کو درست کریں گے یہ بات اب کراہ چاہیے ہیں ان کو مجھے خوشی ہوئی ہو تینوں پارٹی ساتھ بیٹھیں ہیں اور امن امان کے لئے کوشش کریں ان کو بات اچھی نہیں لگ رہی ہے ضرور بیٹھیں لیکن آپ کو جس طرح شاہی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو فائنل معاہدہ جو کہا تھا کہ ہم فری ہینڈ دیں گے سیکیورٹی ایجنسی جناب فری ہینڈ ہے اگر ہم کسی بھی بلیک میلک میں ہوتے تو یہ اتنے بڑے ٹارگٹ کلر گرفتار نہیں ہوتے آپ بہتر بزا سکتی ہیں کہ اس میں کیا جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں ٹارگٹ کلنگ میں کم ہی آئی ہے یا نہیں آئی میں نے پھر ارس کیا کہ اس سال کے شروع میں جناب صدر آسف علی زداری اٹھارہ دن کراچی رہے لیکن ٹارگٹ کلنگ میں کبھی نہیں آئی تو کہیں نہ کہیں تو خرابی ضرور ہے کہیں نہ کہیں بدنیتی ضرور ہے اور ہر جگہ بعد انتظامی تو ضرور ہے میں پھر کہتا ہوں کہ وہی پارٹیاں جو کراچی کے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں وہی وہ پارٹیاں ہیں جو پاکستان کے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہیں تو معاملہ یہ اس سمداری کو سمال کر کل سے شروع کر دیں اور میں پھر کہتا ہوں میں پھر یہ اپنا تعاون کی جو آفر ہے وہ دھونانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ میاں محمد نواز شریف محمد شہباز شریف یا مسلمی نون کی کسی بھی رکھن کی آنے سے کہاں چی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ تو ہم ہر وقت نہ چاہیں ہم آپ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں جی میں کومنٹ یہ کروں گا کہ جو اسلاح اتنا آیا ہوا ہے اور آ رہا ہے اور پورے ملک میں جو بھی صورتحال ہے کا جو اس کا جو لیڈر تھا وہ نواز شریف صاحب کو جو سیاسی پیر سے جاولک صاحب ان کی وجہ سے ان کی مہربانیوں سے آج یہ سارے حالات یہ ملک دیکھ رہا ہے اور اس کو تاریخ کا حصہ ہے اس چیز کو کبھی آپ اتنا اگنور نہیں کیا کریں کیونکہ تاریخ تو بھولتی ہے کہ کس کے دور میں کیا ہوا آج جتنا بھی ہم یہ چیلنجز کو قبول کر رہے ہیں جہاد یہ طالبان یہ اسلاح یا جتنے ٹارگٹ کے لئے سب کا جو بانی تھا وہ جو نواز شریف صاحب کا بھی بانی تھا پھر پاس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں دونوں چیزوں پر کام کریں گورنمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ڈائلوگ پر بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ ہم نے جو ایرینجز پولیس کو اختیارات بھی دی ہوئے جس کی وجہ سے اتنے سارے ٹارگٹ کلرز گرفتار ہو رہے ہیں اور میں آپ بولتا ہوں کہ کوٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو فارسی ملنی چاہیے اگر کوٹ نے ان کو چھوڑ دیا تو اس طرح کے سو ٹارگٹ کلرز اور روز پیدا ہوں گے اور اگر یہ لوگ کیفر کردہ تک پہنچے تو آہندہ انوالی نسل اور یہ لوگ جو ڈسکریج ہوں گے سر مجھے اجازت دیجئے وقت بلکل ختم ہوا جاتا ہے شرجیل میمن صاحب خورم دستگیر خواجہ سویل منصور صاحب اور شاہی سید صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے ناظرین ٹیک کیئر اف یورسیلف آپ سے پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ